دوستو یہ ویڈیو یو ایس اے یعنی ریاستہ اے متحدہ امریکہ کے امیگریشن رولز اور اس کی ویڈیو پولیسی کے بارے میں ہے اگر آپ یو ایس اے یعنی ریاستہ اے متحدہ امریکہ جانا چاہتے ہیں یا اس ملک کے امیگریشن رولز اور اس کی ویڈیو پولیسی کے بارے میں مکمل جانکاری اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس سے آپ کے پیسے اور وقت کی بچت ہوگی دوستو یہ ویڈیو چار حصوں میں تقسیم ہے ویڈیو کے پہلے حصے میں تمام ایشیائی ممالک کے لیے یو ایس اے یعنی ریاستہ اے متحدہ امریکہ کی امیگریشن اور ویزا پولیسی کے بارے میں بتایا گیا ہے ویڈیو کے دوسرے حصے میں یو ایس اے یعنی ریاستہ اے متحدہ امریکہ کے ویزوں کی مختلف اقسام کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے ویڈیو کے تیسرے حصے میں پاکستان جبکہ چوتھے حصے میں بھارت میں رہنے والے دوستوں کے لیے یو ایسے یعنی ریاستہ متحدہ امریکہ کے امیگریشن رولز اور ویزا پولیسی کو ڈسکس کیا گیا ہے دوستو میں نے اپنی بارپور کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یو ایسے یعنی ریاستہ متحدہ امریکہ کے امیگریشن رولز اور ویزا پولیسی کے بارے میں جاننے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے پھر بھی اگر کوئی سوال یا کنفیوزن آپ کے ذہن میں رہ جائے تو آپ فوراں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ فوری طور پر اس کا حال آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا دوستو اس طرح کی ویڈیوز تیار کرنے میں بہت محنت اور سرچ کرنا پڑتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افسائی اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ دوسرے ممالکی اس طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں چلیں اب ویڈیو شروع کرتے ہیں ایشیائی ممالک کے لیے امریکہ کے امیگریشن قوانین اور ویزا پولیسیاں دوسرے ممالک کی نسبت قدر پچھیدہ ہیں ہر ایشیائی ممالک کے مقصود ویزا کی پولیسیوں کے بارے میں مکمل تفصیلات ہر ملک کی علاگلہ کے ویڈیو میں پیش کی جائیں گی تاہم اس ویڈیو کے پہلے حصے میں یو ایس امیگریشن کے قوانین اور ویزا پولیسیوں کا عمومی جائزہ فراہم کیا جا رہا ہے برائے کرم ذہن میں رکھیں کہ یہ معلومات عمومی ہیں اپنے ملک کے حساب سے تازہ ترین اور لیٹسٹ معلومات کے لیے امریکی سفارت خانے یا اہل امیگریشن آٹارنی سے مشورہ لازمی کریں اس کا لنک ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہے چلیں اب ہم امریکہ یعنی یو ایس اے کی عمومی ویزا پولیسیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں غیر تارکین وطن یعنی نانیمی گرینٹس کے ویزے ان افراد کو جاری کیا جاتے ہیں جو مختلی مقاصد جیسے کاروبار، سیاحت، تلیم یا کام کے لیے عارضی طور پر امریکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں غیر تارکین وطن کے ویزوں کی کئی قسمیں ہیں بشمول سیرو سیاحت یا کاروبار کے لیے بی ون یا بی ٹو ویزٹر ویزا ایف ون سٹوڈنٹ ویزا خصوصی پیشوں کے لیے ایچ ون بی ورک ویزا اور بہت کچھ ہر ویزا کیٹیگری کی ضروریات اور شرائط کا اپنا مقصود سیٹ ہے تارکین وطن یعنی امی گرینٹس کے ویزے تارکین وطن یعنی امی گرینٹس کے ویزے ان افراد کے لیے ہیں جو ریاستہ متحدہ امریکہ میں مستقل طور پر رہنا اور کام کرنا چاہتے ہیں تارکین وطن کے ویزا کی سب سے عام کیٹیگریز میں خاندانی تعلقات روزگار کی سپانشر شیپ متنوو ویزا لاٹری پروگرام اور پناہ گزین یا پناہ کی حصیت پر مبنی کیٹیگریز شامل ہیں تارکین وطن کے ویزوں کی ضروریات مقصود کیٹیگری کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں ویزا ویور پروگرام یا وی ڈبلیو پی تمام ایشیائی ممالک وی ڈبلیو پی میں شریک نہیں ہیں وی ڈبلیو پی کے اہل ممالک کے مسافروں کو ریاستہ متحدہ کا سفر کرنے سے پہلے الیکٹرونک سسٹم فر ٹریول آرثرائزیشن یعنی ایسٹا کی منظوری کے لیے درخواست دینی ہوگی گرین کارڈ لاٹری ڈیورسٹی ویزا لاٹری جسے گرین کارڈ لاٹری بھی کہا جاتا ہے ایک ایسا پروگرام ہے جو اہل ممالک بشمول کچھ ایشیائی ممالک کے شہریوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ امریکی مستقل رہیشی ویزا یعنی گرین کارڈ جیتنے کے موقع کے لیے درخواست دے سکتے ہیں لاٹری کا انتظام ہر سال امریکی محکمہ خارجہ کے ذریعے کیا جاتا ہے خصوصی پروگرام امریکہ مختلف خصوصی پروگرام پیش کرتا ہے جیسے کہ ایکسچینج ویزٹر پروگرام جس کے لیے جے ون ویزا حاصل کیا جاتا ہے جو امریکہ اور دیگر ممالک کے درمیان تعلیمی اور ثقافتی تبادلے میں سہولت فراہم کرتا ہے مزید باران یو ایسے یعنی ریاستہ متحدہ امریکہ ظلم و ستم سے بچنے یا تحفظ کی تلاش میں لوگوں کے لیے پناہ گزین اور پناہ کے پروگرام فراہم کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ریاستہ متحدہ امریکہ کے ویزوں کی اقسان کے بارے میں کہ کون سے ویزے کن لوگوں کو دیے جاتے ہیں ویسٹر ویزا یعنی بی ون یا بی ٹو ویزا نان امیگرنٹ ویزا کی سب سے عام قسم بی ون کاروباری اور بی ٹو سیرو سیاحت کے ویزا ہے یہ ویزے عام طور پر امریکہ کی سیرو سیاحت وہاں مقیم خاندان یا دوستوں سے ملنے کانفرنسوں میں شرکت یا کاروباری سرگرمیوں میں مشغول ہونے جیسے مقاصد کے لیے عارضی قیام کے لیے دیے جاتے ہیں ورک ویزا ورک ویزا کی کئی قسمیں ہیں بشمول ایچ ون بی خصوصی کارکنوں کے لیے ایل ون انٹرا کمپننٹ ٹرانسفر او ون غیرممولی صلاحیت کے حامل افراد کے لیے یاد رہے کہ ہر ویزا کی مقصود ضروریات اور لوازمات ہوتے ہیں طلبہ کے ویزے یعنی ایف ون یا ایم ون غیر ملکی طلبہ جو امریکہ کے کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں ایف ون یا ایم ون کا طالب علم ویزا حاصل کرنا ہوگا یہ ویزے عام طور پر تسلیم شدہ تعلیمی یا پیشہ برانہ پروگراموں میں داخل ہونے والے افراد کو دیے جاتے ہیں ایمیگرینٹ کے ویزے یعنی گرین کارز ویزے ایمیگرینٹ کے ویزے جنہیں گرین کارز بھی کہا جاتا ہے ریاستہ متحدہ امریکہ میں مستقل رہیش فراہم کرتے ہیں یہ ویزے خاندانی سپانسرشپ ملازمت سپانسرشپ ڈیورسٹی ویزا لاٹری پروگرام اور دیگر اہل کیٹیگری کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں پناہ اور پناہ اگزین کی حصیت یعنی آزائلیم اینڈ رفیوجی سٹیٹس امریکہ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے جو ظلموں سٹم سے بچنے کے لیے اپنے ملک سے جان بچا کر نکلنا چاہتے ہوں یا اپنے ابائی ملک میں جان جانے کے خطرات کی وجہ سے امریکہ میں پناہ حاصل کرنا چاہتے ہوں پناہ اگزین کے طور پر امریکہ میں داخل ہونے والے لوگ عام طور پر ملک سے باہر سے درخواست دیتے ہیں جبکہ امریکہ کے اندر بھی پناہ طلب کی جا سکتی ہے ڈائیورسٹی ویزا لاٹری ڈائیورسٹی ویزا لاٹری یا ڈی وی ایک سلانہ امریکی پروگرام ہے جو مختلی ممالک کے شہریوں کو محدود تعداد میں تارکین وطن کے ویزے فراہم کرتا ہے جن کی امریکہ میں امیگریشن کی شرح کم ہے اس کے لیے اہلیت کے میار مخصوص ہیں اور جیتنے والوں کو مزید سکریننگ اور پروسیسنگ سے گزرنا پڑتا ہے آرزی تحفظ شدہ حیثیت یعنی ٹیمپریری پروٹیکٹڈ سٹیٹس یا ٹی پی ایس ٹی پی ایس ایک آرزی انسانی فائدہ ہے جس کی بدولت مسلح تنازات قدرتی آفات یا دیگر غیر معمولی حالات کا سامنا کرنے والے مخصوص نامزد ممالک کے اہل شہریوں کو امریکہ میں داخلہ دیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی شہریوں کے لیے امریکہ کے امیگریشن قوانین اور ویزا پولیسی میں مختلف قسم کے ویزوں اور کیٹگریز کی غیر تار کی نئے وطن یعنی نان امیگرینٹس کے ویزے بی ون یا بی ٹو ویزا یا ویسٹر ویزا یہ ویزا بی ون کاروبار یا بی ٹو سہر و سیاحت یا سہر و تفریح کے مقاصد کے لیے امریکہ آنے والے آرزی ویسٹرز کے لیے ہے ایف ون ویزا یا سٹوڈنٹ ویزا پاکستانی طلبہ جنہیں امریکی تعلیمی ادارے کے ذریعے قبول کیا جاتا ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایف ون ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں جے ون ویزا یا ایکسچینج ویسٹر ویزا یہ ویزا ان افراد کے لیے ہے جو مندور شدہ تبادلے کے پروگراموں جیسے کے انٹرنشپ، تحقیق یا ثقافتی تبادلے کے پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں ایچ ون بی ویزا یا ورک ویزا خصوصی علم یا آلہ ڈگریوں کے حامل پاکستانی پیشاوہ اور افراد آرزی طور پر امریکہ میں کام کرنے کے لیے ایچ ون بی ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں ایل ون ویزا یا انٹرا کمپنی ٹرانسفر ویزا وہ پاکستانی جو مینجرز، ایگزیکٹیوز یا خصوصی علم کے حامل ملازمین کے طور پر کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں ایل ون ویزا یعنی انٹرا کمپنی ٹرانسفر ویزا کی بدولت امریکہ میں قائم شدہ اپنی اسی کمپنی کی برانچ یا اپنے آجر کے الہاق شدہ کمپنی آفیس کے لیے امریکہ جا سکتے ہیں ای ٹو ویزا یا انویسٹر ویزا پاکستانی شہری جو امریکی کاروبار میں خاطرخواہ سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ ممکنہ طور پر ای ٹو ویزا کے لیے اہل ہیں تارکین وطن یعنی امیگرینٹس کے ویزے پاکستانی شہری جن کے قریبی رشتہ دار جیسے کہ بیوی والدین یا بہن بائی جو امریکی شہری ہیں یا امریکہ میں قرونی طور پر مستقل رہشی ہیں خاندانی سپانسرشپ کے ذریعے امیگرینٹ ویزا حاصل کرنے کے اہل ہیں روزگارگی بنیاد پر امیگرینٹس پاکستانی شہری جن کے پاس ملازمت کی مقصود مہارت غیر ممولی صلاحیتیں یا عالی درجے کی ڈگرییاں ہیں وہ روزگار کی بنیاد پر امیگرینٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں ڈائیورسٹی ویزا پروگرام پاکستانی شہری ڈائیورسٹی ویزا پروگرام جسے گرین کارڈ لاڈری بھی کہا جاتا ہے میں حصہ لے سکتے ہیں یہ پروگرام امریکہ میں امیگریشن کی کم شرح والے ممالک کے افراد کو محدود تعداد میں تارکین وطن کے ویزے فرام کرتا ہے پناہ غزین اور پناہ کی حصیت یعنی رفیوجی اینڈ ازائلم سٹیٹس پاکستانی شہری جو نسل مذہب قومیت سیاسی اقائد یا کسی خاص سماجی گروپ میں رکنیت کی وجہ سے اپنے ابائی ملک میں ظلم و ستم کا خوف رکھتے ہیں وہ پناہ غزین کی حصیت کے لئے درخواست دینے یا امریکہ میں پناہ حاصل کرنے کے اہل ہیں خصوصی تارکین وطن یعنی سپیشل امیگرنٹس کے ویزے امریکہ بعض افراد کو خصوصی ویزہ پیش کرتا ہے جیسے کہ مترجم یعنی ٹرانسلیٹرز یا وہ ملازمین جنہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے امریکی حکومت یا امریکی مسلح افواج کے لئے کام کیا ہو اب ہم بات کرتے ہیں انڈین یعنی بھارتی شہریوں کے لئے امریکہ کے امیگریشن قوانین اور ویزہ پولیسی میں مختلف قسم کے ویزوں اور کیٹیگریز کی غیر تارکین وطن یعنی نان امیگرنٹس ویزہ بی ون یا بی ٹو ویزے یا ویسٹر ویزے امریکہ کے یہ ویزے بی ون آرزی کاروبار یا بی ٹو سہرو سیاحت چھوٹیاں گزارنے یا طبی علاج کے لئے بھارتی شہریوں کو دیے جاتے ہیں ایف ون ویزہ یا سٹورنٹ ویزہ ان بھارتی شہریوں کو ملتا ہے جو کسی تسلیم شدہ امریکی کالج یونیورسٹی لینگویج اسکول یا انسٹیٹیوٹ میں تلیم حاصل کر رہے ہوں ایچ ون بی ویزہ یا ورک ویزہ ایچ ون بی ویزہ یا ورک ویزہ ہر وہ پروفیشنل بھارتی شہری حاصل کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی خاص مہارت یا سکل ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کسی امریکی آجر یعنی بزنس مین یا کسی کمپنی کی سپانسرشپ کا لیٹر موجود ہے جے ون ویزہ یا ایکسچینج ویسٹر ویزہ جے ون ویزہ یا ایکسچینج ویسٹر ویزہ تبادلے کے پروگراموں میں شرکت کرنے والے بھارتی شہریوں بشمول طلبہ اسکالرز انٹرنز تساتذہ اور تحقیقی معاونین کو امریکہ کی طرف سے دیا جاتا ہے ایل ون ویزہ یا انٹرا کمپنی ٹرانسفر ویزہ ایل ون ویزہ یا انٹرا کمپنی ٹرانسفر ویزہ ان بھارتی شہریوں کو ملتا ہے جو اپنے ملک میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے ملازم ہیں اور امریکہ میں اپنی اسی کمپنی کی کیمشدہ برانچ ماتحت ادارے یا ملحقہ اوفیس میں منتقل کیے جا رہے ہوں او ون ویزہ یا غیر معمولی قابلیت کا ویزہ بھارت کے ان شہریوں کو دیا جاتا ہے جو سائنس، فنون، تعلیم، کاروبار یا اتھلیٹکس میں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد ہوں تارکین وطن یعنی امیگرینٹس کے ویزے خاندانی بنیاد پر امیگریشن اس کیٹیگری میں بھارتی شہریوں کے قریبے رشتہ داروں یعنی بیوی، والدین اور اکیس سال سے کام عمر غیر شادی شدہ بچوں کے لیے ویزہ اور دیگر قریبی رشتہ داروں جیسے بہن بائیوں اور امریکی شہریوں کے شادی شدہ بچوں کے لیے فیملی ترجیحی ویزے شامل ہیں روزگار کی بنیاد پر امیگریشن اس کیٹیگری میں وہ بھارتی شہری امریکی ویزہ حاصل کرنے کے اہل ہیں جو غیر معمولی صلاحیتوں اعلیٰ درجے کی ڈگریوں، ہونر مند کارکنوں اور ملٹی نیشنل ایگزیکٹیفز یا منجرز کے عدے پر کام کر رہے ہوں ڈائیورسٹی ویزہ لاٹری پروگرام امریکہ میں امیگریشن کی روائیتی طور پر کم شرح والے ممالک کے افراد کے لیے ہر سال محدود تعداد میں ڈائیورسٹی ویزہ لاٹری پروگرام کے تحت بھارتی شہریوں کے لیے ویزے دستیاب ہوتے ہیں الیکٹرونک سسٹم فار ٹریول اتھولٹی یعنی ایسٹا ویزہ ویور پروگرام یعنی وی ڈبلیو پی کے تحت سیرو سیاحت یا کاروبار کے لیے امریکہ جانے والے بھارتی شہریوں کو اپنے سفر سے پہلے ایک منظور شدہ ایسٹا حاصل کرنا ہوگا ایسٹا بھارتیوں کو بغیر ویزہ کے نوے دن تک امریکہ میں قیام کرنے کی اجازہ دیتا ہے گرین کارڈ یعنی قانونی مستقل رہیشی حصیت بھارتی شہری جو امریکہ میں مستقل رہیشی بننا چاہتے ہیں وہ خاندان کی سپانسر شپ یا ملازمت کی بنیاد پر ترجیحات پناہ گزین یا پناہ کی حیثیت یا مختلف خصوصی تارکین وطن کیٹیگریز کی بنیاد پر ایسا کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ ویزہ کی درخواست کا عمل اور تقاضے وقت کے ساتھ ساتھ بدل سکتے ہیں آپ سے پر زور سفارش کی جاتی ہے کہ ریاست ہے متحدہ امریکہ جانے کے خاشمند پاکستانی بھارتی یا دوسرے ممالک کے شہری اپنے اپنے ملک کے حساب سے درخواست کے طریقہ کار سے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کی افیشل ویب سائٹ دیکھیں یا اپنے اپنے ملک میں امریکی سفارت خانہ یا کانسل خانہ امیگریشن کے قوانین اور ویزہ پلیسیوں کو لازمی چیک کریں یا اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مجود امریکی وزارت خارجہ کی سرکاری ویب سائٹ کو لازمی وزٹ کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو ریاستہ متحدہ امریکہ کے مگریشن رولز اور ویزہ پلیسی کے بارے میں یہ ویڈیو دلچسپ معلوماتی اور مفید لگی ہوگی برائے کرم ویڈیو پر کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ ریاستہ متحدہ امریکہ کے مگریشن رولز اور ویزہ پلیسی کے بارے میں مزید کیا جاننا چاہتے ہیں میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کا تسلی بخش جواب ضرور دوں گا ہاں یاد آیا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں کیونکہ آپ دوستوں کے لئے اس طرح کی ویڈیوز تیار کرنے میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے یار